السلام علیکم دوستو میں ہوں گلریز رزا اور آپ دیکھ رہے ہیں جیان نولیج دوستو ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے التماس ہیں کہ ابھی تک آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل ایکن کو بھی دباتیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ بربق پہنچتی رہے پیارے دوستو ایک خبر بڑی تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے کہ قرآن مجید کے اندر پال نکل رہے ہیں کوئی اس کو اللہ رب العزت کا کرشمہ بتا رہا ہے تو کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پال مبارک بتا رہا ہے اس بات کو لے کر لوگ ترہ ترہ کی افوائیں بھیلا رہے ہیں اور حد تو یہاں تک ہے ان والوں کو پانی میں ڈال کر لوگ اس کا پانی بھی پی رہے ہیں افسوس جہالت اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ لوگ کسی بھی سنی ہوئی بات پر فورا یقین کر لیتے ہیں اور کسی بھی بات کو بینہ سوچ سمجھے رائچ کر دیتے ہیں دراصل قرآن عظیم میں بال نکلنے کی افوائہ سوشل میڈیا پر پھیل رہی ہے دوستو اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے کچھ لوگ ایسی ویڈیو ڈال کر تھوڑے بیوز پانے کیلئے ایسی افوائہ پھیلاتے ہیں حدیث شریف کے اندر ہے آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اسلام میں کسی اچھے کام کو رائچ کرے گا تو اس کو رائچ کرنے کا سباب ملے گا اور ان لوگوں کے عمل کرنے کا بھی سباب ملے گا اور اگر کوئی بری طریقے کو رائچ کرے گا تو اس شخص کو اس کے رائچ کرنے کا بھی گناہ ہوگا اور ان لوگوں کے کرنے کا بھی گناہ ہوگا جو اس کے بعد اس طریقے پر عمل کرے گا پیارے دوستو اگر آپ قرآن سے فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں تو قرآن کی تلاوت کرو اور قرآن پاپ کی تعلیمات پر عمل کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں پر عمل کرو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ہمیں شریعت کی باطن پر بصیرت کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں ہم امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور زیادہ زیادہ شیئر کریں میں پھر ملتا ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ